سیدھی طرح کروائیں یا الٹے لٹک جائیں الیکشن تو کروانے ہی پڑھیں گے حکومت کے پاس جو ایک آخری بہانہ موجود تھا اب پاکستان کے اندر سے نہیں بلکہ پاکستان کے باہر سے پاکستان کے بڑے قریبی دوست ملک اور اسلامی ملک کے جانب سے شہباز حکومت پر یہ واضح کر دیا گیا کہ لے تو لال اور جھوٹ نہیں چلے گا آپ کا یہ بہانہ کہ الیکشن کروانے کے لیے فنڈز موجود نہیں اب وہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے الیکشنز کے لیے بڑا اعلان کر دیا گیا پاکستان کی معیشت جس صورتحال سے گزر رہی تھی آئیم ایف مسلسل گزشتہ تین ماہ سے پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہا اور ہیلے بہانے بھی اس کے لیے استعمال کیے جا رہے آخر کار آئیم ایف نے اب یہ شرط رکھی کہ پاکستان جون تک جو فنڈنگ اکٹھی کرنے کا وعدہ کر رہا ہے ان دو اس ممالک سے پہلے یقین دہانی کروا دے کہ پاکستان کو فنڈز دیے جائیں گے تو ہی آئیم ایف معاہدہ کرے گا ایسے میں سعودی عرب اور یو ای سمیت چین بھی پاکستان کے ساتھ کوئی بڑا معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ سے چودہ ماہ کو الیکشن کروانے کا فیصلہ سامنے آیا تو حکومت کے موالی اخراجات کے بہانے کو ختم کرتے ہوئے سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کو دو عرب ڈالر کی فنڈنگ دے گا آئیم ایف کو یقین دہانی کروا دی گئی اور اب جلد ہی آئیم ایف کا معاہدہ بھی تیپ آ سکتا ہے جس کے بعد حکومت کا یہ بہانہ کہ ہمارے پاس 21 عرب روپیہ موجود نہیں یہ بھی نست و نابود ہوتا نظر آ رہا ہے تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے آئیم ایف کو دو عرب ڈالر کی فنڈنگ کی یقین دہانی کرائی ہے آئیم ایف نے پاکستان کے لیے سعودی عرب کے دو عرب ڈالر کی تصدیق کر دی رقم پاکستان میں ذر مبادلہ کے ذخائر کے لیے فراہم کی جائے گی تاہم وزیر آزم کے دورہ سعودی عرب پر فنڈنگ کا بقاعدہ اعلان متوقع ہے اور وزیر آزم رمضان کے مہینے میں بھی متوقع طور پر سعودی عرب جا سکتے ہیں جہاں پر نواز شریف کو بطور سٹیٹ گیسٹ عمرے کے لیے بھی بلایا گیا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو دو عرب کی فنڈنگ کا گرین سگنل دیا جس کے بعد وزیر خزانہ امریکہ جانے سے پہلے اب یو ای کی قیادت سے رابطہ کریں گے تاکہ آئیم ایف کے ساتھ معاہدہ تیپ آ سکے آئیم ایف کو سولانہ نو سو عرب کی سبسیڈی پر تحال اتراز ہے جبکہ آئیم ایف شرح سود نے مہنگائی کے حساب سے مزید اضافے کے مطالبے اور پیٹریولیوم لیوی کی مد میں آٹھ سو پچاس عرب روپے جمع کرنے کے مطالبے پر قائم ہے اس تمام صورتحال کو بنیاد بنا کر حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ پیسے موجود نہیں اس لئے الیکشن نہیں کروا جا سکتے اب جب سعودی عرب نے فنڈنگ کی یقین دہانی کروائی تو ممکنہ طور پر آئیم ایف کا معاہدہ بھی تیپ آ جائے گا اور اس کے بعد حکومت کو سیدھی طرح یا پھر چاہے الٹا لٹک کر الیکشن کروائیں الیکشن تو کروانے ہی پڑھیں گے